دیش کے پرائیوٹ سیکٹر کی بڑے نام کینڈرہ بینک کی اگر ہم بات کریں تو کینڈرہ بینک نے اپنی جو بیازدریں ان میں بدلاب کر دیا ہے اس کے اوپر ہم نے ایک ڈیڈیگیٹڈ ویڈیو آرڈی بنا دیا ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا تو میں آئی بٹن پر اس کا لنک دے دوں گا آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے نئی بیازدروں کے حساب سے اگر آپ انویسمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ کو کتنے پیسے کے اوپر کتنی مچورٹی ویلیو مل جائے گی تو دوستو ٹاپک آپ کو پتہ چل چکا ہے تو چلیے بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو ہاں جی تو فرنڈز کیسے ہیں آپ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اور دوست گگندیپ آپ کے اپنے فیورٹ چینل جی ڈیٹے کیسے تو دیکھئے میں نے سب سے پہلے اوفیشل ویب سیٹ کو اوپن کیا ہے میں کے کرتا ہوں ایک برنا آپ کو آئی ڈیا دیتا ہوں انٹرسٹریٹ کا میں نے انٹرسٹریٹ پہ کلک کیا دیکھئے اس کے بعد میں نیچے آنے کے بعد دیکھئے لنک پہ کلک کرتا ہوں اس کے بعد ہمارے سامنے ایک نیا ویب پیج کھل جائے گا ویب پیج کھلنے کے بعد بیاز دری آپ کے سامنے ہے میں تھوڑا زوم کرتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں بیاز درو کی لیسٹ جو آپ کے سامنے ہے جی اس میں سے اگر ہم بات کریں دیکھئے سپیشل ایپ ڈی پلان جو کہ ہے فور فورٹی فور ڈیز کے لیے میں تو آپ کو ابھی بھی ریکومنٹ کروں گا کہ اگر آپ انویسٹمنٹ کرنے کی سوچ رہے ہیں تو فور فورٹی فور ڈیز کے لیے ہی کیجئے حالانکہ اگر ہم بات کریں ایک سال کی فکس ڈیپوزٹ اس کے اوپر جو ریٹ آف انٹرس ہے ان میں برلاب ہوا ہے اور کافی اچھے ریٹ آف انٹرس اس کے بھی آپ لے سکتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے فور فورٹی فور ڈیز کے لیے دیکھیں ریٹ آف انٹرس آپ دیکھ سکتے ہیں سیون پوائٹ ٹو فائ پرسنٹ اور سینئر سیڈزن پہ سیون پوائٹ سیون پوائٹ سیون پوائٹ فائی پرسنٹ اب آپ نے ریٹ آف انٹرس تو دیکھ لیے تو میں کیا کرتا ہوں جی ایف ڈی کلکوٹر سب سے پہلے اوپن کرتا ہوں دیکھیں دوستو ایف ڈی کلکوٹر آپ کی سکرین کے اوپر ہے سب سے پہلے ہم شروع کریں گے ایک لاکھ سے ریٹ آف انٹرس کتنا ہو جائے گا سیون پوائٹ ٹو فائی پرسنٹ ٹائم پیریڈ جو ہوگا وہ ہوگا جی ہمارا فور فورٹی فور ڈیز کے لیے تو میں کیا کروں گا جی کلکوٹر کروں گا سو جیسے ہی میں کلکوٹر کرتا ہوں دیکھیں کیا ہوا جی ایک لاکھ کے اوپر آپ کی جو مچورٹی ویلیو وہ کتنی من کے آگے 1,9133 روپیز یعنی کہ 9,133 روپیز آپ کو بیاج کے روپیز میں مل جائیں گے سو اس کے بعد 7.75% کے حساب سے یعنی کہ سیمیر سیٹیزنز کے بہاب پر اگر ہم کلکوٹر کریں تو دیکھیں کیا ہوا جی ایک لاکھ کے اوپر آپ کی جو مچورٹی ویلیو ہوگی وہ کتنی ہو جائے گی 1,9787 روپیز سو آگے بڑھتے ہوئے بات کرتے ہیں 2,0,000 کی تو میں 2,0,000 پھل کرتا ہوں مان لیجئے اگر آپ 2,0,000 روپیز فل کرتے ہیں 444 days کے لیے 7.25% کے حساب سے جارنل پہ تو دیکھیں آپ کی مچورٹی ویلیو کتنی ہو جائیں گی 2,18,267 روپیز یعنی کہ آپ کو 18,267 روپیز بیاج کے روپے مل جائیں گے اسی طرح سے اگر ہم بات کریں 7.75% کے حساب سے سو جیسے ہی میں کلپلیٹ کروں گا تو کیا ہوگا جی آپ کی مچورٹی ویلیو کتنی ہو جائے گی 2,19,574 روپیز سو آگے بات کر لیتے ہیں جی 3,0,000 کی تو میں 3,0,000 فل کرتا ہوں دیکھیں میں نے 3,0,000 فل کیے اور 7.25% کے حساب سے اگر میں کلپلیٹ کرتا ہوں مچورٹی ویلیو کتنی ہو جائے گی 3,27,400 روپیز یعنی کہ 27,400 روپیز آپ کو بیاج کے روم میں جائیں گے 3,0,000 کے اوپر 4,444 ڈیز کے لیے اگر ہم 7.75% یعنی سینئر سیٹیزنز کی بہار پر کلپلیٹ کرتے ہیں تو دیکھیں دوستو کیا ہوگا 3,29,361 روپیز یعنی 29,361 روپیز آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے جی سو آگے بات کر لیتے ہیں جی 5,00,000 کی دیکھیں میں 5,00,000 فیل کرتا ہوں جی 5,00,000 فیل کرنے کے بعد 7,25% سب سے پہلے جنرل پہ بات کرتے ہیں 7,25% کے حساب سے اگر ہم بات کریں دیکھیں 4,44 days کے لیے میں تیلکلیٹ کرتا ہوں آپ کی جو maturity value ون کیا گی وہ کتنی ہے 5,00,45,667 روپیز یعنی 45,667 روپیز آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے سو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں 7,75% کے حساب سے جو کہ آپ کو rate of interest ملے گا senior citizens پہ تو دیکھیں جیسے ہی میں نے calculate کیا تو کیا ہوا جی آپ کی جو maturity value ہے وہ کتنی بن کے آگئی 5,48,935 روپیز یعنی کہ آپ کو 48,935 روپیز بیاج کے روم میں ملیں گے approximate 49,000 کے قریب آپ کو بیاج مل جائے گا 5,00,000 کے اوپر سو آگے بات کرتے 10,00,000 کی دیکھیں جیسے ہی میں نے 10,00,000 fill کیا rate of interest journal پہ 7,25% time period 4,44 days کے لیے تو میں calculate کرتا ہوں تو دیکھیں دوستو کیا ہوا جی 10,00,000 کے اوپر آپ کی جو maturity value کتنی کتنی بن گئی 10,00,91,335 روپیز یعنی کہ 91,335 روپیز آپ کو بیاج کے روم میں مل جائیں گے journal پہ سو اسی طرح سے اگر ہم بات کریں senior citizens کی تو 7,75% کے حساب سے میں اگر میں calculate کرتا ہوں تو کیا ہوا جی آپ اپنی screen کے اوپر دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو maturity value بن جائے گی وہ کتنی ہو جائے گی 10,97,870 روپیز یعنی 97,870 روپیز 98,000 کے قریب آپ کو بیاج کی راشی مل جائے گی سو دیکھا دوستو کتنی آسانی سے آج ہم نے یہ جان لیا کہ اگر آپ کینرہ بینک میں investment کرنے کی سوچ نہیں ہے نئی بیازرے کیا ہیں وہ بھی آپ نے جان لی اور special fd plan جو 444 days کے لیے اگر آپ اس میں 40 value ملے گی سو دوستو میر کتنگ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کچھ ویڈیو مارا پسند آیا ہو تو پلیس یار ویڈیو کو لائک اور شیئر کنی نہ نہ بھولیے گا تو اس ویڈیو میں hit not